اسلامی تقویم حجری کا کیلنڈر حضرت عمر نے بنایا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اسی تقویم کے مطابق وہ سال کی پہلی تاریخ کو اس دار دنیا سے آخرت کی جانب آزم سفر ہوئے گویا جب حجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں حضرت عمر فاروق کی یاد تڑپاتی ہے ان کی شہادت کا تذکرہ تازہ ہوتا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں ان کے ذکر کی خوشبو سے ان کے تذکرے کی مہک سے مشام حستی منور ہوتے ہیں تو یہ نئے سال کا آغاز ہے ہم نئے عظم کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی صبح کا آغاز صلات التحجد سے کریں تحجد کے لمحے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے خاص لمحے ہوتے ہیں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ باطن کی صحت کے لیے تحجد کی نماز بہت ضروری ہے اور جسم کی صحت کے لیے صبح کی سہر بڑی ضروری ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں تو بالخصوص یہ بچے جو ہیں جب اس عمر میں ان کی عادت پختہ ہو جائے گی تو یہ زندگی کی آخری سانس تک واقع رہ گی میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تحجد کا عادی میری ماں نے بنایا ہے وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جب تحجد کا وقت ہوتا تو میری ماں میرے پاؤں آکے دباتی تھی اور میں جلدی سے اٹھ جاتا تو وہ تحجد کے لیے مجھے مسلح پر ویٹھا دی اس کے بعد نماز فجر ادا کیجئے اور صورت یاسین جو شخص اپنے دن کا آواز صورت یاسین سے کرتا ہے سارا دن اس کی حفاظت کرتی ہے شیعتین سے شریروں سے شر سے گناہوں سے اور بہت سارے معاملات سے اور نادیدہ حملوں سے بہت کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے تو سارے صورت یاسین کی تلاوت اپنے معاملات میں شامل کرنا ہے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیجئے جو قوی مومن ہے طاقتور مومن ہے کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محفوظ تو طاقتور مومن قوی مومن یہ مطلوب ہے شریعت کا اور یہ مقصود ہے شریعت کا پھر سونے سے قبل صورت الملک ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا جس طرح صورت یاسین پڑھتے ہیں تو سارا دن آپ کی حفاظت رہتی ہے اور صورت ملک اگر پڑھتے ہیں تو ساری رات آپ کی حفاظت رہتی ہے اور صورت واقعہ ایک مرتبہ یہ زندگی میں معمول بنا لیں چونکہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کا بہترین روحانی حال صورت الواقعہ ہے صورت الواقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کنگال نہیں رہتا میں جب بھی اللہ کی توفیق سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ادارے کو وسائل کی ضرورت ہے تو صورت واقعہ کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے اور جب بھی کبھی میں جاتا ہوں ہرمین تیرین میں حاضری کے لئے تو صورت واقعہ کی تلاوت میں لازمی کرتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت سے وہاں چونکہ ایک لاکھ کے بدلے میں جو ہے وہ سواب ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرما ہے تو یہ ساری جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں بہت سارا حصہ صورت الواقعہ کا ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ ناہموار معاشرہ ہے یہ ہمارے خاندانی نظم ہو تو وہاں بھی عجیب سی بولی اور عجیب سی لینگویج ہوتی ہے اور ہمارا دیہاتی کلچر بھی ہمارا شہری کلچر بھی وہ بھی عجیب سا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ یہ ہمارے مدارس کی مساجد کی دنیا بھی یہ بھی ایک الگ کائنات ہوتی ہے تو اس میں بھی مقصود سے ایک طریقہ اقار ہے اپنے مدد مخالف کے لیے اور اپنے مدد مقابل کے لیے تو اس سے ہٹ کر کے جو ہے وہ جو شریعت کا مقصود ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے قول و عمل کو مرتب اور منظم کرنا موسیقی موسیقی